موسیقی لہور نیوز خوش قسمت ہے ہم یہ لوگ ہم لوگ ہمارے مسائل کو جاگر کر رہے ہیں لہور نیوز کا شکریہ جنہوں نے ہمارے کو بستے دلوائے سردی سے ہمارے کو بچایا ورنہ ان کی زندگی پہ تو آج تک کسی نے سوچے تک نہیں یہ ہے انسانیت کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر لہور نیوز بنا آواز بے سہارا لوگوں کی جو سخت سردی سے بھری رات گزارتے ہیں کھلے آسمان تلے لہور نیوز کے پروگرام تماشا نے اٹھایا اہم ایشو اور دکھائے کھلے آسمان تلے سوے لوگوں کی حالات ایسے افراد دکھائیں گے جو یہاں سوتے ہیں اور جن کا اوڑنا بچھونا ان تاریخ راتوں میں ان یخ بستہ راتوں میں ان تھنڈی راتوں میں کوئی اور اوڑنا بچھونا نہیں ہے فقط دو مہینے کے اندر اندر دادا صاحب کے سامنے پھلوں کے نیچے اجنبی افراد کی تعداد میں چار سے پانچ گناہ اضافہ ہو گیا ہے آپ بہت صرف رات کو اور باب اختیار کو حکومت کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہیں گے کوئی پیغام دینا ہوں نے دینا کہنا دے بارے کوئی سوچو کاردینوں پتا ہے تو سی ہیتھی ہو؟ ہاں جی کاردینوں پتا ہے کاردین آمدین یا تو ہی جاندے نہیں آئے کھروں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اڈکٹس ہیں دادا صاحب کے باہر ہم کھڑے ہیں ایک بہت بڑی تعداد یہاں لوگوں کی جینے پر جو ہے وہ ادھر جینے کی کوشش کرتی ہے ماں جی کدھو کچھ چڑیاں لیں دیو تساں پھر اکے بیج دیو آہو پنجار پہ دیو ایک چھاڑ دیں دیو آہو ماں جی کنے بچے نے تاڑے میرا بچے بچے دے بال بچہ کوئی نہیں بچے ہیں مانگا کیا بیٹا کوئی نہیں بیٹا ہے جہاں پہ زلزلے بنیادے فصیلوں در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھئے ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں لاہور کے گلی کچھے اور بازار اور سڑکیں جو ہیں یہ بھری پڑی ہیں ان افراد سے جن کا گھر کوئی نہیں ہے ہوملس پیپل یہ سارے لوگ جن کا کوئی نہیں ہے کوئی رہن سین نہیں ہے یہ ادھر سونا پسند کرتے ہیں ادھر رہنا پسند کرتے ہیں ہوملس پیپل کی بہت بڑی تعداد ہے آپ نے خود کتنے پر ارام کی ہیں اس پر اور آپ کو پتہ ہے کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ایتے فوٹبال دے کیوں بیٹے ہو ہاں فوٹبال دے بیٹے ساڑھی مذہبوری یہ دیکھیں جی آپ ہوملس پیپل بہت بڑی تعداد لوگوں کی وزیراعظم کے ویجن کے مطابق پنجاب گورمنٹ کا آسن اقدام رات کھلے آسمان تلے گزارنے والوں کے لیے انتظامات کر دیے گئے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم سردار عثمان بزدار کو ٹویٹ کے ذریعے پناہ گاہوں کے قریب آرزی شامیانے لگانے کی ہدایت کی وزیراعظم کے حکم پر ڈی سی سالیہ سعید نے پانچ پناہ گاہوں کے پاس شامیانے لگوا دیے مسافروں کے لیے میٹریس، تکھیے اور کمبل دستیاب ہیں صبح کے ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے ڈی سی لہور سالے سعید لہور نیوز کی کامشوں کی مطرف کہتی ہیں لہور نیوز ہر کام میں آگے آگے ہے ستر لوگ داتہ دربار کے شامیانے میں سو سکتے ہیں، پانچ جگہوں پر شامیانے فعل کر دیے گئے ہیں یہ ہماری الیکٹر گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ کا بھی نہیں لہور نیوز کا انیشیٹیو ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ اس سارے اچھے مقصد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس چیز کی پروجیکشن کر رہے ہیں لہور نیوز سرد موسم میں فٹ پات پر بسیرہ کرنے والوں کی آواز بنا تھا السلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباز خان وزیراعظم پاکستان کا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے نام ایک ٹویٹ جس نے آج بہت سارے لوگوں کی قسمت بدل دی جس نے آج ان لوگوں کی قسمت بدل دی جن کے بارے میں ہم اکثر پروگرامز میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو فٹ پات پر کرتے ہیں بسیرہ گھر اگر ان کے ہیں تو یہ گھر کیوں نہیں جاتے تو فٹ پات پر بیٹھنے والوں کے لیے جو ٹویٹ تھا وزیراعظم پاکستان کا عثمان بزدار صاحب کے نام وہ میں پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں موسم میں سردی کی شدت کے پیش نظر پناہ گاہوں کے جو ہے وہ عارضی شامیانے لگائے جائیں وزیراعظم صاحب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا اور شامیانوں میں فٹ پات پر سونے والوں کے لیے انتظامات بھی کیا جائیں پناہ گاہوں میں فوری طور پر کھانا بھی مہیا کیا جائیں پشاور اور کراچی میں فٹ پات پر سونے والوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے یہ ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا اور وزرحالہ پنجاب کی وزیراعظم کے ٹویٹ پر جو ڈی سی لہور نے فوری طور پر ان کو اس کو عمل میں لائے اور فوری طور پر یہاں کھانا بھی مہیا کیا جا رہا ہے کچھ دیر بعد یہاں کھانا بھی پہنچ جائے گا اور سب سے بڑھ کر پروگرم تماشا اس پر ساٹھ پروگرام کر چکا ہے اور سکسی کے سکسی پروگرامز میں جتنے بھی ہوملس پیپل ہیں وہ افراد جن کے گھر نہیں ہیں جو بے روزگار ہیں فٹ پات پہ رہتے ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہیں اور آپ کو یاد ہوں گی وہ پچھلی سردیاں جب پروگرام تماشا کی انیشیٹیف کے بعد بے شمار لوگ جو ہیں وہ رضائیاں اور کمبل لے کر ان فٹ پاتوں پر پہنچے تھے اور انہوں نے بانٹے تھے کہ ٹھٹلتی سردیوں میں ان لوگوں کا پرسانے حل کوئی نہیں تھا جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کا جو روگ ہے اس کا جو زخم ہے اس کا جو گھاؤ ہے وہ آپ نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے اس وجہ سے ان لوگوں سے بات کرنا ضروری ہے اگر معاشرہ ان کو اپنے اندر اکومنڈیٹ نہیں کرے گا ان کو ساتھ لے کر نہیں چلے گا ان کو اپنا نہیں بنائے گا ان کی عشق شوئی نہیں کرے گا تو باہر سر آ کر کوئی بھی ان کی پذیرائی نہیں کر سکیں گے لہٰذا بہت بڑا انیشیٹیف ضرور ہے جب تک پناہ گاہیں جو مستقل پناہ گاہیں ہیں جو مسافر خانے ہیں لاہور میں پانچ جن کی تعداد ہے جب تک وہ تعمیر نہیں ہو جاتے تب تک یہ عارضی سیٹ اپ لگیا ہے دادہ صاحب میں بلکل پارک کے پاس قریب ترین یہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے اور اس میں ڈی سی کے آرڈرز کے بعد یہ سارا انیشیٹ ہوا اور وزیراعظم کے حکمات تھے ٹویٹ کے ذریعے عثمان بزدار صاحب کو جیسے یہ معاملہ جو ہے ایکٹیف ہوا ہے لیکن فٹ پات اور فٹ پاتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اتنی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کو جا کے ہم بتاتے ہیں کہ اب شاید ان کے دن گنے جا چکے ہیں شاید حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں نائنٹی فیصد لوگ جو فٹ پات پہ بیٹھے ہیں بلکہ تعداد نائنٹی پرسن سے زیادہ ہے وہ نشے کے عادی افراد ہیں جن کو ٹینٹ چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن ٹینٹ کے ساتھ انہیں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے علاج موالجہ چاہیے یہاں جب سارے کے سارے نشے کے عادی افراد آ کر بیٹھیں گے جو دادہ صاحب کے قربو جوار میں نشے کے عادی افراد کی نوے فیصد سے زائد اداد ہے جب وہ یہاں آ کر بیٹھیں گے تو صورتحال کس طرف جائے گی اور پھر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کیے بغیر حالات کو کس طرف لے کر جائے جائے گا چلے یہ تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ یہ ایک ریجسٹرڈ کیمپ لگ گیا اس ریجسٹرڈ کیمپ کے ہوتے ہوئے ان کی ریجسٹریشن بھی ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کون کہاں سے ہے مطلقہ اداروں کے پاس ان کا ریکارڈ بھی چل جائے گا یہ ساری چیزیں لیکن سب سے بڑھ کر ہیلتھ محکمہ جو ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑھنے والی ہے آنے والے دنوں میں جب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی نہ کوئی نامعلوم ڈیڈ باڈی آپ کو مل گئی ہے خدا نہ خاصتہ تو وہ ان افراد کی ہوگی جو یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں اپنے آپ کو اڈکٹ کرتے ہیں نشہ دیتے ہیں نشے کے آدھی افراد جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں اور دادا صاحب کے بلکل سامنے جا کے دکھاتے ہیں کہ فٹ پاس پر بہت بڑی تعداد موجود ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور یہ وہ کیمپ ہے جہاں ان کا بسیرہ ہوگا آپ ہمارے ساتھ رہیے اس وقت دادا صاحب کے بلکل سامنے ہم کڑے ہیں اور یہ ہوملیس پیپل جو ہیں بہت بڑی تعداد اس وقت آپ اگر دیکھیں تو جس دن ہم لاس ٹائم پروگرم کرنے آئے تھے تو اس سے دگنی تعداد یہاں بیٹھی ہے اور ان سب کو نہیں پتا ابھی تک کہ وزیراعظم کے احکامات کے بعد ایک ٹینٹ قائم ہو چکا ہے عارضی طور پر اور وہاں کھانا بھی مجسر ہوگا اور ان کو چھت بھی ملے گی اور مسافر خانوں کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جب تک مسافر خانے کھل نہیں جاتے تب تک انہیں چھت بھی ملے گی عمران ملک ہمارے کورسپونڈن ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہوملیس پیپل ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور مجھے ملک صاحب یہ بتائیے کہ کیا جذبات ہیں آج آپ کے سب سے پہلے تو فاس صاحب میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ساٹھ پروگرم آپ نے اس کے اوپر کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سن لی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے بندے سے پیار کرے گا میں اس کے ساتھ پیار کروں گا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کا خاص احسان ہے کہ آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک ٹویڈ کی ہے اور جس میں انہوں نے وزیراعہ پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر جہاں جہاں پناہ گہیں ابھی تک بنی نہیں ہے اور تمیر ابھی تک ان کی جاری ہے جب تک یہ تمیر جاری نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے شامیانے لگائے جائیں اور اس سے پہلے پہلے شامیانے لگا کر جتنے بھی فوٹ پاتھ پر جو لوگ سو رہے ہیں ان کے لیے فوری طور پر انتظامات کیا جائیں شامیانوں میں اور میٹرز اس کے ساتھ تکیئے کمبل رکھے جائیں اور ان کو سب سے بھی بات صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا دیا جائیں اور ڈی سی لوڈ سالیہ سعید کو سپیشل طور پر وزیراعظم پنجاب نے کہا ہے کہ آپ نے خود اس کو دیکھنا ہے اس کی منیٹرنگ ڈی سی خود کریں گی اور اس کو فعل کرنا ہے تمام طرح میک میں جو ہیں وہ صبح کے گیارہ بجی ٹویٹ آیا ہے اور ابھی لکھ یہ میک میں جو ہیں تمام طرح جو ہیں ریلوے سیشن کا داتا دربار کا لڈی اٹے کا بادامی باگ منڈی کا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھوکڑ نیاز بے کا تمام طرح جتنا بھی اس کو شامیانے ہیں وہ فعل کر چکے ہیں اور ابھی ٹہر کے جو ہے وہ کھانا لگے گا ان کے لیے شامیانا جو ہے وہ سامنے لگ چکے ان کو ساتھ لے کر چل کریں بلکل صحیح اسلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے کدھر رہتے ہیں ہم کشمیر کے ہیں یہاں کہاں رہتے ہیں یہ کعوہ بیجھتے ہیں کعوہ بیجھتے ہیں کدھر کچھ اور بھائی بیٹے ہیں سلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے کیا نام ہے آپ کا مجھے پچیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے کوئی گھر نہیں ہے کوئی گھر نہیں میرا ہے آؤ ساتھ آپ کو گھر دیتے ہیں وزیراعظم کی جانب سے آج رہکامات آئے تھے اور آپ کے لیے ٹینٹ کا بندوبست کیا ہے وہاں کھانے کا بندوبست کیا ہے ٹھیک ہے ساراں چوری مجھے معافی دے دیں کسے کسے کی سمجھی گلٹی ہو گئی ہو تو نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار کرنے لگے ہیں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے تھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے کھانے کا تھانے کا نہیں ساراں آپ سمجھے تھانے کا کھانا کھایا ہے آپ سمجھے تھانے کا آئیں 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 آجا جائیں بلکل ساتھ لیتے جائیں جی سب کو اور یہاں ایک بہت بڑی تداد موجود ہے یہاں ہوملس پیپل کی وہ افراد جو بھے گر افراد ہیں ان کی بہت بڑی ایک تداد موجود ہے جو یہاں فوٹ پات پر بسیرا کرتی ہے اور اس پر سکسٹی پلس پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور ان افراد کی تداد جو ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اسلام علیکم چاچا کیا آلے ہیں آپ کے بات دوائے آپ خیریت سے ہیں کدھر رہتے ہیں آپ پیچھے یا ادھر کا ادھر 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 جہاں کھڑے ہیں چاچا ادھر کیمپ لگ گیا ہے وزیراعظم پاکستان کے آرڈر پر آج کیمپ لگا ہے یہ سامنے آپ کا جو پارک ہے کیا نام ہے جی اس پارک کا جی پرندہ مارکٹ کے بلکل ساتھ جو پارک ہے نا پرندہ مارکٹ ٹھیک ہے جی پرندہ مارکٹ پرندہ مارکٹ کے سامنے جو پارک ہے وہاں کیمپ لگ گیا ہے اور تین وقت کا کھانا ہے اور وہاں ٹینٹ لگ گیا ہے ستر بندوں کا انہوں نے انتظام کیا ہے سٹارڈ میں آپ اگر چاہیں اپنی خوشی سے وہاں رات بسر کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے ساتھ آنا تو ساتھ آ جائیے بہت بڑی تداد ہے پانچ لاکھوں میں پانچ لاکھوں میں اللہ دی اگر کرمے گئے داتا صاحب داتر باہرے تھے جنہیں ہوتے تھے باہر انہیں نہ بچا رہے تھے پانچ لاکھے پانچ لاکھے پانچ لاکھوں میں ہو گیا لوگ بیکارے گئے نہیں کیا نام ہے آپ کا لیاکت تو آپ کہاں رہتے ہیں یہاں ہی سونجاتے ہیں لیاکت صاحب بڑے محترم ہیں ہمارے بڑے پیارے ہیں کس علاقے سے آپ شیخ پرے سے ماں باپ فہتو ہے کس گاؤں سے شیخ پرے ہیں شیخ پرے سلیم کوڑ کر جا کرونے میں ہاں ٹھیک ہے تو ادھر کیمپ پہ ایک لگیا ہے آپ وہاں اگر چاہیں اپنی خوشی سے آپ رات بسر کر سکتے ہیں اور وہاں جو ہے وزیراعظم پاکستان کے آرڈرز پر آج انہوں نے سی ایم بزدار صاحب کو آرڈر دیا اور پھر ساری حرار کی ان کی اسی طرح ہی ہوئے جی جی بلکل ایسی ہوئے اور یہ دیکھیں فاسب آج جو انیشیٹیو لینا پڑا ہے اور یہ آپ کے پروگرم اور دنیا نیوز دنیا گروپ کے پروگرم جو لاہور نیوز کا جو پروگرم ہے تماشا اس کی وجہ سے یہ انیشیٹیو سامنے آئے کہ جتنے بھی لوگ فٹ پاتوں پر بسیرہ کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے آج شامیہ نہ لگا دیا گیا آٹھ پروگرم کیے گئے جی آپ لوگوں کے لیے اور اب کیا بات میں چیف جڈسس ملنا چاہنا میرا بچہ قتل کار دیتا ہے پولس میری گال نہیں سندھی کیسے لاکر میں قتل ہوا ہے میں پاپ شریف بچہ ہی تو گیا بیشتی لنگڑ آپ نے کوئی ایف آئی ایر وغیرہ دی ہے ہاں ایف آئی ایر دی ہے جی وہ نہیں کہو میں دنوں کافی دے دینا آپ نے نام پورا بولے میرا نام امام علی ہے ملد بہادر علی ہے میرے بیٹے دلاغ گلاہ فریز تھا وہ جتنے آپ کی عمر کا آتا ہے کس میں بار ہے وہ یہاں سے ایک لڑکا لائے کے گیا تھا ساتھ آگے تین چار راڑ کے دولو لگ قتل کار دیا ہمیں کتنی دیر پہلے یہ مورم نو مورم نو مان جی سلام علیکم مان جی تاڑیا سے کیمپ لائتا ہوتھے چلے جو نہیں تھا دلی کوئی کیمپ نہیں گا اللہ دی قسم لائے تاڑے سردی قسم میں چھوڑنی بولتا ہے تاڑی سول آیا کیمپ مان لو کھوٹی ملے گی تین وقت نہیں میں چھوڑنی بول رہا دوستو مان جی نو بتائیں جی مان جی کو مان جی سامنے کیمپ لائتا ہے تو اسی نال چلو سوڑے مان جی گل سن لو گل سن لو نہ جائے گل سن لو نہ جائے گل سن لو کیا بات ہے جی وزیراعظم صاحب نے ایک منٹ وہ پرندہ مارکٹ کے سامنے پارک دیکھیا اس پارک میں کیمپ لگا دی ہے ستر بندوں کا انتظام ہے کھانا تین ٹائم کا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج کروایا ہے آپ اگر چاہیں خوشی سے خود دیکھ لیں نہیں جی انہوں نے اپنے طور پر وزیٹ کر لے ایک دفعہ چکر لالیو یہ نہیں جائیں گی جی بڑا مشکل ہے بہت بڑے تعداد میں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا ساجد ساجد صاحب کیمپ لگ گیا آپ لوگوں کے لئے اگر آپ چاہیں تو خوشی سے وہاں بسر کر سکتے رات نہیں یہ اتھے ہی سہی اپنی جگہ جو اتھے ہی سہی ہے وہ بھی جگہ آپ کی ہے یہ سامنے پارک میں نہیں پتا ہوں پتا ہے سارا ہی پتا ہے تو کیوں نہیں جانا جاتے وہاں بہت نہیں جانا جاتے بجا کیا ہے بس اتھر صحیح ہے سامنے بیٹھے ہیں سرکار کے وہ بھی سامنے ہی ہے بلکل نہیں نہیں وہ پتا ہے سامنے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں سیکیورٹی ملے گی پولیس ہوگی آپ نے کون سا کوئی اللہ رہم کرے جرائم پیشہ ریکارڈ ہے آپ کا جو آپ جاتے ہوئے کترائیں یا ڈریں بجا کیا ہے بجا کیا ہے بجا کیا آپ کے نام صحیح نہیں یہ دل کرتا ادھر بیٹھے رہتے ہیں آپ نہیں جائیں گے آپ کو لگتا ہے ادھر سے لوگ جائیں گے ادھر کے کوئی نہیں جائے گا پتا نہیں یہ تو ان کی مردی ہے جائیں یا نہ جائیں یہ تو ان کی دادا کیا ہے یہ تو ان سے پوچھ کے پتا دلے گا آپ نہیں جائیں گے نہیں ایک دفعہ چکر لگائیے گا شاید آپ کو محول پسند آجائے لوگائیں گے چکر صبح لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ لوگوں کا ملا جولا رد عمل ہے فٹپاد پر ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ اپنی اپنی رائے اسلام علیکم کیا لیں آؤں گے خیریت ہے سیر ٹھیک ہے آؤں گی نام کیا آؤں گا میرا نام محمد تارکن سیر محمد ناری صاحب اسلام علیکم جی محمد علی صاحب کیا لگ گیا آپ کے لئے پتا چلا ہے آپ کو جی لگ تو گیا تو آپ نے ایک دفعہ چکر تو لگانا تھا جی اب آپ کہہ رہے ہیں تو لگا لیں گے چکر اپنے دور پر آپ نے سوچا نہیں کہ وہ اچھا ہے چلے پولیس کی سیکیورٹی ہوگی کھانا ہوگا ڈی سی صاحبہ منیٹر کرتی جائیں گی تین وقت کا کھانا فری پھر ادھر آپ کو تھوڑی سسٹم ریگولر ہو جائے گا زندگی تھوڑی توازون آ جائے گا زندگی میں بے ربط جو زندگی ہے الجی ہوئی ہے تھوڑی آسان ہو جائے گی کیا خیال ہے یہ آپ کا کیم کون سی جگہ آپ بتا رہے ہیں یہ پرندہ مارکٹ کے سامنے گراؤنڈ یہ دو قدم کے فاصلے پر اچھا 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 ٹھیک ہے بھائی ہم صبح ضرور جائیں گے ابھی کھانا ادھر آ رہا ہے ستر لوگوں کا انتظام ہے نئے بستے انہوں نے لگائے ہیں آپ وزٹ کریں ابھی چیک کر لیں واپس آ جائیں نہ پسندہ ہے تو آپ کی اپنی جگہ تو ہے ٹھیک ہے کیا خیال ہے آپ کسی علاقے سے ہیں ہم چھوٹے ساندھے سینل ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آجی بلکل ان کا نہیں دل کر رہا کیونکہ سامنے دادا دربار بھی ہے کیا پتہ ان کا اپنا وہ بھی تو سامنے نہیں ہے بلکل بلکل یہ سامنے گراؤنڈ ہے اگر آپ وہاں پہ جائیں بسیرہ کریں رات کو آپ کو رضائی بھی ملے گی میٹرس بھی ملے گا اچھے طریقے سے آپ سو بھی سکتے ہیں کھانا بھی ملے گا بلکہ وہاں پہ وہ آردی اب جو ہے بیت الخلاب بھی بنانے لگے ہیں تاکہ آپ کو کوئی حاجہ دو تو آپ ایزی ہو کر کر سکیں چاہ جائے کیا آلے ہوگے چاہ جائے اچھے کو بیٹھے ہو کس علاقے دیو ناروہ کا اچھے ہی سونا ہے ہاں جی تو تساں کیمپ چیس ہوں وہ جا کے حکومت نے کیمپ لائے ہے کدھر ہے اے سامنے بلکل سامنے اے پارک میٹرو کی میٹرو کی جو سیڑھی ہے نا یہ آپ کے پیچھے والی اس کے سامنے کیمپ لگا ہوئے آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم ادھر ہی جا رہے ہیں سارے جس جس نے جانا ہے جی وہ آ سکتا ہے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیمپ میں اسلام علیکم چاہ جا کھان دے جاؤ کھان دے جاؤ حلوہ روٹی کھا رہے ہو واہ 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 کیا آلے ہوگے کس علاقے سے ہے تو چاہ جا کمپ انہوں نے لگایا ہے آپ کیمپ میں نہیں جائیں گے آپ رات یہ آپ کی پرندہ مارکٹ کے سامنے میٹرو کی سیڑھیوں کے پاس کیمپ لگایا ہے ستر بندوں کا انتظام کیا ہے کھانا شانا تین وقت کا گزل خانے وغیرہ بنائے ہیں سارا کچھ کیا آپ ہم سارے ادھر ہی جا رہے ہیں اگر آپ نے دینا ہے تو چیک تو کر لیں ایک دفعہ جانے میں کیا آر جائے کیوں سار جی کیوں نہیں جائیں گے ساڑی واسطہ ہی سولت کریں لہا دی میرے گر لے ہی ہندی سارے ایتھے مارے بندے دی کوئی قدر نہیں آئے لوروں بار لکھلئے پندہ سڑکتے ڈگے ہیں پنجا جی پانی پانا لینے لور دے بیچ دیکھ پہ سارے نشائی نی ہندی آئے وہ کہہ دا ہولیا خراب ہوئے ای نشائی پہ آئے ای نو مران دے ہو اتنا ظلم سارے میں آئیتاکڑ کی تیویں نہیں دیکھے آجی تلان لور میں ہو رہا ہے اوپر ہو جو اچھا ہسی یہ بیٹھتے ہیں فوٹبال تے ٹھیکے شوق سے کوئی بھی بیٹھتا مجھ پوریاں آبیتھے ہیں آجی کالے مگے آئی اینے ہو گئی ہے ایک بندہ کمانا لاؤو دس کار کھانا لے ہونا تی فکت ننگ دے اس لیے کروبار آگئے ہیں اپڑی کرنے ہیں تھوڑی آز میں مجھ پڑی کرنے ہیں جی بلکل یہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے مگر آپ کے لیے ہی سامنے شامیانہ لگا دیا گیا ہے جب تک یہ جو ہے آپ کے پیچھے بلکل یہ پناہ کا جو ہے تمیر وہ پوچھنا جا رہے ہیں کہ سات لگ شامیانہ آنے ہندے نہیں دیرنا نہیں سات لگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں ایک بات کہا رہا ہوں آپ لوگ آئیے جی ہمارے ساتھ آئیے